بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گہو کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا موں کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے موں میں چلی گئی مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا سلمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا موں کھولا تو چونٹی باہر نکلی البتہ اس کے ساتھ دانہ نہیں تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا اے اللہ کے نبی آپ جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں اللہ نے ان کو وہاں پیدا کیا اور وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نکل نہیں سکتے اللہ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں ان کی روزی اٹھا کر ان تک لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لئے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا وہ اپنا موں بند پتھر کے سراغ کے سامنے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں ان کی روزی ان تک پہنچا کر پتھر کے سراغ سے اس کے موں تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے موں سے باہر نکال دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کیا تُو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا چونٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پر سندہ ہی ہوگی تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ